اسلام علیکم ہم نے ایسا پیپر کے کر لیے تھے ان ای این ایف کے تو پارٹ فور میں انشاءاللہ ہم دو داخل ہو چکے ہیں اس کو بھی ہم جل جل سولپ کرتے ہیں تاکہ ہم جو مزید ای این ایف ریلیٹر پیپر ہیں ان کو بھی کریں اور باقی انٹریگو ریلیٹر اور باقی جو ہم اس کے سے مزید ای این ایف ایکٹس اور سیکشن کے بارے میں اس کی بھی ویڈیو بنائیں تاکہ اگر اس کے انٹریگو میں ہم لوگوں کو بہت زیادہ آسانی ہو پیپر کے ساتھ ساتھ تو سیونٹی ٹو جو قیسن ہے اس میں وہ پہلا سیونٹی ٹو میں کہتا ہے گو بی ڈیزرٹ اس سیچوئیٹر ہیں جو گو بی ہے یہ چائنہ اور منگولیا یہ دونوں کنٹری کے ساتھ ملتا ہے تو اس کا انصر اے ہے دشتے لل ڈیزرٹ یہ ایران ایران میں ہے تو اس کا انصر ڈی ہے ترم آسز اس اسوسی ایسر بیت یہ گلیشئر کے ساتھ یہ ترم آسوسی ایسر آسوسی ایٹڈ ہے تو آسز جو ترم ہے یہ جنرل سائنس کا ہے اس کا آسز کا یاد رکھے گا یہ گلیشئر کے ساتھ آسوسی ایٹڈ ہے سیونٹی فائی میں دا فرس نیوکلر پاور پلانٹ کراچی میں نائنٹین سیونٹی ونڈیئرز یہ بیلٹ ان کیا گیا تھا ویچ سیکٹر اس در لارجس کنزیومر آف آئلین پروڈیکٹس تو اس کانسر میں نے جو دیکھا ہے وہ ٹرانسپورٹ ہے آپ اس کو ڈیٹیلی کر لیجئے گا سیونٹی سیونٹ میں در ریجن ایز ہوم تو سن آف تا وولڈ ہائیس مونٹین رینج میں لیکھ کراکرم ایندہ ہندوکش سلیمان کرتر ویسٹرن ہمالیاز ہمالیاز جو ہے یہ ورلڈ کی ہائیسٹ یہ میں ڈسکرپشن میں میں لیکھا ہوا ہے تو یہ کراکرم اور جو یہ سکسٹی ٹو میں میں سٹارٹ ہوا تھا اور سیونٹی ایڈ میں یہ کمپلیٹ ہوا ہے جو کراکرم ہائیوے بینگ کنسرکٹر ویدہ اسسٹنٹ آف چائنا گورنمنٹ واس کمپلیٹڈ ان نائنٹین سیونٹی یہ بہوت ریپیٹڈ ایمتی کیوز ہے یہ یاد کر لیجئے جو میچ افتر فالوڈ ایم اف یو ایس پارلیمنٹ یو ایس کی جو پارلیمنٹ اس کا نام ہے جی کانگرس تو جو بھی ان کی منظوری ہوتی ہے وہ کانگرس سے ہوتی ہے تو یہ یاد رکھ لیجئے گا ان کی یو ایس سے کی پارلیمنٹ کانگرس ہے جس کے ٹو ہاؤسز ہیں اپر انڈلوڈ ویچ کنٹری بیسائیڈز انڈیا انڈیا کے علاوہ ساؤت کوریا بھی پندرہ اگرس کو ہی انڈیپینڈنس ڈی بناتا ہے تو اس کا آنسر ساؤت کوریا ہے یہ بھی ایمپورٹنٹ انڈیا کے حدود میں اس ایک ہے ریپیٹڈ ہے سین ایس سے نائنٹین یہ اس کے بارے میں آگیا ہے جو انڈی نارکوٹکس کے ریلیٹر ڈیٹا ہے سین ایس سے ایٹی ون سین ایس سے نائنٹی نائنٹی سیون وارد پبلش ان الیون چلائی نائنٹی نائنٹی سیون ویچ پروسیڈرل کوڈ کوڈ ڈیٹی ٹو پہ چلتے ہیں جی ایٹی ٹو کویسٹن میں کہتا ہے ویچ پروسیڈرل کوڈ is اپلائی کابل فر پروسی کیوشن آف نارکوٹک سیٹر تو یہ سی ہے کنٹرول آف نارکوٹکس سبسٹانس ایٹی پہ جی ہو مچ پونٹی آف نارکوٹکس تو یہ ہے جی مور دن ہنڈرد گرام پہ لیس دن ون تھوزند گرام ہو تو ریکوور ہو تو فرم اکیوز فارک ایک سیکشن 9 ب تو تب لگتا اگر ہنڈرد گرام سے زیادہ اور ون تھوزند سے کام ہو 84 what is the rank of ڈی جی میجر چرنل ہوتے آرمی میں سے ترروریس فنانس چیزو آرمی سیکشن نمبر ای سیکشن دن سیکشن 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 اور ایرے اس ویڈاؤٹ ورانٹ نار بلو دا بلو آف اس ایتھوڑائز سب انسپیکٹر سے نیچے نہیں ہونا چاہیے تو اس کا آنسر بھی ہے آگے ایتی سیون ہے پروہبیشن اور پوزیشن آف نارکوٹکس ڈرگز ایتی سیہاز بین ایلیبوریٹر ان سی این ایسی نائنٹی سیون سیکشن یہ سیکشن سکشن سکشن میں ہے ان میں سے اس کا آنسر نن آف دیز آئے گا دی سیکریٹری ایٹ آف آئی ایڈ ٹی ایف ایز لوکیٹرد یہ ایچ کیو ای این کچھ ایف راولپینڈی میں واقع ہے انٹی منی لانڈرنگ ہنگی ایٹی انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ یہ اسے سٹیند کرتا ہے تو یہ بہت ایمپورٹن بیوری ہوB isso your bank کا یاد رکھ جئیے گا خاص کررکتی انٹریو میں بھی آپ کو وہ پوچھ سکتے ہیں AMLAC کیا مراد ہے اس کے علاوہ فیٹف جو بچے CSIS یا PMS کی تیاری کر رہے ہیں فیٹف میں یہ ترم انٹریو میں پوچھیں جا سکتی ہے پیپر میں وہ شور کر کے پوچھ سکتا ہے تو سمن سے کہتا کیا مراد ہے سمن سے مراد ہے order to attend court on specific date تو اس سے مراد order ہے to attend court on specific date یعنی personal attend کرنی ہے سمن اس بندے کو جاری کرتی ہے عدالت تاکہ وہ personal پیش ہو 91 میں according to Anti-Money Laundering Act 2010 chairman of national executive committee NEC کا یہ جی minister of our finance یا PM کا advisor ہوتا تو اس میں ہمارے پاس جو answer ہے B ہے minister of our finance 92 what do you understand by term ورند سے کیا مراد ہے تو یہ موسکر اپنے term سنی ہوگی کہ ورند اس کے جاری ہوگے تو یہ جی order of court for arrest of any person تو اس کو ورند کہتے ہیں کہ کسی بھی پرسن کو order جاری کرتی ہے court تو constitution of ANF is under تو یہ ANF act 1997 1997 میں constitution of ANF is act کے انڈر ہے تو MOU stand for یہ memorandum of understanding ہے یہ بہت important ہے یہ بھی 93 بہت important ہے کہ ANF کا constitution کون سے act سے یہ آپ سے interview میں question میں پوچھا جا سکتا ہے تو اس کو اچھی طرح کر لیں section 38 of the control of narcotics substances act 1997 deal with تو یہ tracing of assets سے deal کرتا ہے جو section 38 of control of narcotics substances act 1997 deal with کسے کرتا یہ tracing of assets سے deal کرتا ہے question number 96 chapter empty space of the control of narcotics substances act 1997 deal with the freezing and for feature of assets تو یہ chapter 4 deal کرتا ہے یہ بھی آد کر لیجے اس کے سارے chapters کے بارے میں ویڈیو ہونا ہوگا انشاءاللہ اس کے chapters کے بارے میں دیفرن section کے بارے میں کم کم chapters کا نام یہ چیزیں تو یاد رہیں کہ یہ چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں تو 97 میں section 28 of control of narcotic substances act 1997 empowers empty space to invest office of law informants agencies or any of law informants تو یہ کھانسر یہ ہے تو 98 power provided under section 21 of the control of narcotics substances act can be enjoyed by an officer not below the rank of sub inspector سب inspector سے میچے نہیں ہونا چاہیے section 20 of the control of narcotics substances act 1997 deal with 10 issuance of to یہ ورند سے جی issuance ورند سے یہ shall be deal by section تو یہ section جی of the control of narcotics substances 1997 19 section اس کے ساتھ چلیں جی ہمارا الحمدلللہ یہ paper number جو ASI sub inspector police کا ANF کا تھا وہ بھی complete ہو چکا ہے اب ہمارے دو پیپر ہو گئے تو اس کے لاوہ بھی جو پیس کانس ٹویبل کا پیپر ہے وہ بھی میں انشاءاللہ جلد اس کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گا یہ آپ لوگوں کو ANF کی جو لوگ تیاری کر رہے ہیں یا جو لوگ پیپر دے چکے اور ان انٹریو کی تیاری کرنی تو انٹریو کی بھی بہت بہت حل لوگ اپنا خیال رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں فی ایمان اللہ حافظ